اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم کاویہ کا ایلیمنٹ چین کرنے والے ہیں اور یہ کاویہ دوستو تیس وارٹ کا ہے تو تیس وارٹ کا ایلیمنٹ میں نے یہاں پر پرچیز کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ والا ایلیمنٹ ہم ابھی اس کاویہ میں ڈالنے والے ہیں تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے ہینڈل کو کھول لینا ہے تو اس کا بھی سیم ہی طریقہ ہے اس والے کاویہ کا بھی آپ نے سب سے پہلے ہینڈل کھولنا ہے لیکن یہ دو حصوں میں نہیں نکلے گا یہ سامنے کی طرف اس کا یہ حصہ نکل جائے گا اب ہم نے اس کی تار نکال لینی ہے دوستو کاویہ کا ایلیمنٹ چین کرنا صرف دس سے پندرہ منٹ کا کام ہوتا ہے آپ اگر چاہیں تھوڑا سا فاسٹ تو پانچ منٹ بھی بھی کر سکتے ہیں یہ اتنا زیادہ لمبا کام نہیں ہوتا اب دوستو اس کو ہم نے کھول لینا ہے اس کی پیچ اور یہ کبھی کبھی زیادہ سخت ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا پیچکس چاہیے ہوتا ہے میں یہاں پہ بڑے پیچکس کی مدد سے اس کو کوشش کرتا ہوں کھولنے کی کیونکہ اگر یہ نہیں کھولے گا تو ہماری بٹ باہر آ گئی ہے لیکن یہ ایلیمنٹ خود باہر نہیں آئے گا تو ہمیں کٹنا پڑے گا اب میں یہاں پہ پلاس کا استعمال کر لیتا ہوں تو میں یہاں پہ پلاس کا استعمال کر لیتا ہوں تاکہ یہ کھول جائے مجھے لگتا ہے کہ یہ کھول گیا ہے تو اس طرح سے دوستو آپ بھی اپنے کابل کا اگر پیچ نہیں کھول رہا تو کھول سکتے ہیں یہ دوستو ہمارا پرانے آلیمنٹ آ گیا اور یہ ہمارا نیا آلیمنٹ آ گیا تو طریقہ وہی ہے سیم آپ نے یہ تھوڑے سے آگے کی طرف سلیو کو دبا کے پھر ٹوسٹ کرنی ہے تاریں تاکہ تاریں آپس میں نہ جھڑ جائیں تو یہاں پہ تاریں کافی لمبی ہیں اس لیے میں ایسے ہی ڈال دیتا ہوں تو یہ ہماری تاریں دوسری طرف سے نکل آئی ہیں جی تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک پیچ بڑا ہے ایک چھوٹا ہے تو ہم نے دونوں پیچ کھول لینے ہیں ابھی ہمارا بڑا والا پیچ اس سائیڈ پہ آئے گا تو میں تھوڑا سا ایلیمنٹ کو گھما لیتا ہوں اس طرح سے اور بڑے والے پیچ کو تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے لگا لیتا ہوں تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائے اور یہ چھوٹا والا پیچ بھی لگا لیتا ہوں اب میں اس کے پرانا والا ہی بٹ استعمال کر رہا ہوں آپ اگر چاہیں تو نیا والا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا خراب ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ نیا والا ہی استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ وہ پھر سولڈر نہیں پکڑے گا یہ ٹائٹ ہو گیا اب میں اس کی تاہروں کو یہاں پر ٹوسٹ کر دوں گا تو یہاں پر دوستو تاہر کے اندر کوئی بھی سیفٹی نہیں ہے پکا کرنے کے لیے تو میں اس کو ایک گھانٹ مار دیتا ہوں تاکہ یہ اندر جا کے پھس جائے اب ہم اس کے اوپر سلیپ چڑھا لیں گے دوستو آپ یہاں پر ٹیپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ٹیپ جلدی اتر جاتی ہے یا پھر کبھی کبھی ہیٹ کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ یہ گلاس ٹیوب کا استعمال ہی کریں یہاں پہ میں اس کی دونوں تاروں کو پسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کی دونوں تاروں کو پسٹ کر دیتا ہوں اب ہم نے سلیپ چڑھا دینی ہے سلیپ دوستو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ کوشش کریں تھوڑی سی فس کے چڑھیں کیونکہ اتار کے ہلانے سے یا کسی چیز کی ادھر ادھر کاویے کو رکھنے کی وجہ سے بھی آپ کی سلیپ ہل سکتی ہے اور یہ چھارٹ ہو سکتا ہے اب ہم دونوں تاروں کو الیدہ الیدہ رکھ کے اس تار کو یہاں سے گزار کے اس کے اوپر یہ چڑھا دیں گے اس کا کور اور یہاں پہ اسی طرح سیدھا ہوگا تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تار بلکل پکی ہوگئی ہے اب تھوڑا سا مجھے زور لگا کہ اس کو ڈالنا پڑا کیونکہ تار کی وجہ سے وہ فس گیا تھا اب ہم اس کو سب سے پہلے سیریز میں چیک کریں گے کہ ہمارا کاویہ جو ہے وہ شارٹ تو نہیں ہو گیا اندر سے اور اگر نہیں ہوا تو پھر ہم اس کو ڈائریکٹ چلا کے چیک کریں گے اس سیریز پر میں نے لگا دیا ہے یہ شارٹ کوئی نہیں ہوا اب میں اس کو تھوڑ دیر کے لیے رکھ دیتا ہوں تاکہ اس میں سے دھوانا شروع ہو جائیں جو کہ نیا ایلیمنٹ لگانے کے بعد دھوان آتا ہی ہے یہ نارمل ہے اب دوستو ایک یا دو منٹ کے بعد ہمارا اس میں سے دھوان آنا شروع ہو جائے گا اور جو اس کے اوپر یہ سولڈر لگا ہوا ہے یہ بھی میلٹ ہو جائے گا یہ جی تو دوستو ہمارا ابھی کعب جو ہے یہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں سے دھوانا بھی شروع ہو گیا تو میں یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں جی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے میں تھوڑا سا اس کو ہلاتا ہوں یہاں سے ابھی یہ اتنا گرم نہیں ہوا کہ سولڈر ملٹ ہو جائے لیکن یہاں پہ آپ کو دھوان نظر آ رہا ہوگا کلیر تو آج کی دوستو ہماری ویڈیو اتنی ہی تھی میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ویٹس ایپ گروپ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ویٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سی ٹرک کے ساتھ تب تک کے لئے جمبر ٹھنکس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات